ابتدا ہے رب جلیل کے ببرک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا یہ ایسا ملک ہے جہاں نو سو سے زائد ندیاں اور دریاں ہیں لیکن سمندر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا اور یہاں شادی کرنے پر پبندی لگا دی گئی ہے جب تک یہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر لیتے چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ حقائق تاجکستان جس کا افیشل نیم جمہوریہ تاجکستان ہے نو سو سے زائد دریاں پر مشتمل وسط ایشیا کا ایک خشکی میں گرا ہوا لینڈ لاک کنڈری ہے اس کا ترانوے فیصہ رکبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس کی سرحدیں جنوب میں افغانستان مغرب میں ازبکستان شمال میں کرغستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں یہ تاجک نسل کے باشندوں کا ملک ہے جن کی ثقافتی اور تاریخی جڑے ایران اور افغانستان میں پیوست ہیں اور یہ فارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی زبان تاجک پولٹے ہیں سامانی سلطنت کا گہوارہ رہنے والی یہ سرزمین بیسویں صدی میں سویت اتحاد کی بازابتہ جمہوریہ رہی جسے تاجک سویت اشتراکی جمہوریہ کہا جاتا ہے وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریاء دریائے آموں اسی ملک میں سے گزرتا ہے سویت اتحاد کی افغانستان میں شکست کے بعد ریشیا کئی حصوں میں بٹ گیا اس کے نتیجے میں تاجکستان کو بھی ازادی ملی ازادی ملنے کے بعد تاجکستان انیس سو بانوے سے انیس سو ستانوے تک زبردست خانہ جنگی کا شکا رہا خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استخکام، غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کپاس اور المونیم نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا تاجکستان کے یہ نام تاجک اورستان سے مل کر بنا ہے یعنی تاجکوں کا وطن جیسا کہ ایران اور اس سے ملحقہ بشتر ممالک کے ناموں کے ساتھ استان لگتا ہے جیسے پاکستان، افغانستان، کرغستان وغیرہ دوشمبے ملک کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے ساڑھے سات لاکھ کے قریب آبادی والا یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے تاجک زبان میں دوشمبے کے مینی پیر کے ہیں اور دوشمبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا یہ نام ماضی میں لگنے والے سون وار بزار کی وجہ سے مشہور ہوا کتبین کے بعد سات سو مربع کلومیٹر پر محیط فیڈ چینکو گلیشئر دنیا کا دوسرا بڑا گلیشئر بھی تاجکستان میں واقع ہے یہ سرزمین جہاں یہ اب تاجکستان واقع ہے چار ہزار سال قبل مسیح سے مستقل آباد ہے یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگی رہا قبل از مسیح میں یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا ساتمی صدی اسی میں اسلام یہاں بھی داخل ہوا اباسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت یہاں وجود میں آئی تھی جس نے سمرکن اور بخارہ کے شہر بنائے جو تاجکوں کے ثقافتی مراکل بنے بعد ازا منگولوں نے وسط ایشیا پر قبضہ کیا سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ امارت بخارہ میں شامل تھا انیسویں صدی میں سلطنت روس نے وسط ایشیا پر اپنے پنجے گارنا شروع کیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا انیس سو سترہ میں زار روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں پسماتچی تحریک کا آغاد ہوا جنہوں نے ازادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مساہمت کی لیکن اس تحریک کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سوید اتحاد کا حصہ بن گیا اس تراکی دور میں یہاں مذہب بالخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پچھایا گیا مساجد و عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا ماسکو نے وسط ایشیا کی راستوں میں سب سے کم تاجکستان پر توجہ دی اور یہ طرز زندگی تعلیم اور سنت میں وسط ایشیا کی تمام ریاستوں میں سب سے پیچھے رہی انیس سو ایکانوے میں سوید اتحاد ٹوٹ گیا اور تاجکستان نے ازادی کا اعلان کر دیا ازادی کے فوراں بعد ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہوا جس میں مختلف خاندانوں سے تلق رکھنے والے قبائل آمنے سامنے ہو گئے اس اہد میں غیر مسلم آبادی جو زیادہ تر روسیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی بڑھتی ہوئی غربت اور مغرب میں بہتر اقتصادی مواقع ملنے کے باعث ملک سے فرار ہو گئے انیس سو بانوے میں امام علی رحمہ نوف برسر اقتدار آئے اور یہ پچھلے 27 سال سے اب تک ملک کے حکمران ہیں تاجکستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہے لیکن انڈیا سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے یہاں شادیوں کی دلچسپ روایات ہیں یہاں شادی سے پہلے حکومت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے خاص طور پر قزن میریج کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور لڑکی اور لڑکے کی مکمل تحقیق کی جاتی ہے آیا وہ دونوں اس بندن کو نباہنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ملک میں طلاق کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ لڑکے شادی کے بعد رشیہ چلے جاتے ہیں وہاں بے راہ روی کا شکار ہو کر واپس نہیں آتے ہیں اس وجہ سے اب حکومتی اجازت نامہ ضروری کر دیا گیا ہے اور عمومی طور پر شادیاں بیس سال کی عمر میں کی جاتی ہیں جو کئی روز تک جاری رہتی ہیں اور شادی میں باجے اتنے بڑے ہوتے ہیں لگتا ہے ٹرک کا سلینسر ہی نکال کر لائے ہیں اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے وہ بھی ڈانس پر پرفارمس دکھانے سے اگر رہ گیا تو شاید اگلی رات تک زندہ بچوں گا کے نہیں اس لئے ہر کوئی لیزگنگ کا ڈانس کا دیوانہ ہے اور ملک میں ایک قانون کے تحت کوئی آدمی کسی بھی تقریب مثلا شادی میں اپنی آمدن کے مطابق ہی افراد کو مدو کر سکتا ہے اس کا مقصد لوگوں کو دیوالیا ہونے سے بچانا ہے اگر اس کے جگرافیا کو دیکھیں تو یہ ایسے خطے میں واقع ہے جہاں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کو ایک تنگ پٹی علیدہ کرتی ہے اسے واق خان کی پٹی کہا جاتا ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے اس کا کر رکبہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار ایک سو سکوئر کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے وسط ایشیا کا سب سے چھوٹا اور دنیا میں ستانوے نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے سلسلہ کوپا میر اس ملک کے پیشتر حصے پر پھیلا ہوا ہے اور ملک کا پچاس فصد سے زائد کا علاقہ سطح سمندر سے تین ہزار میٹر یعنی تقریباً دس ہزار فٹ سے انچہ ہے اور وادی فرغانہ میں ایشیا اور یورپ کے بہترین گھوڑے پائے جاتے ہیں یورپی باشندے بھی یہی سے آلہ نصر کے گھوڑے خریدنے آتے ہیں اور انہی وادیوں سے دریائے آمو نکلتا ہے اور یہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ریشین فوجیوں کا دعویٰ ہے انہوں نے پامیر کی چوٹیوں پر یٹی یا سنو مین کو دیکھا ہے کوہ اسماعیل سامانی سلسلہ کوپا میر میں واقع تاجکستان کی سب سے بلند چوٹی ہے اور یہ سطح سمندر سے سات ہزار چار سو پچانوے میٹر بلند ہے ملکی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ بیتالیس دگری اور کم سے کم منفی تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے ملک میں نئی قانون سازی کے تحت روایتی لباس پہنے اور قومی سقافر سے جڑے رہنے کا پابند بناتے ہوئے اسلامی لباس پہنے کی ممانت کر دی گئی ہے تاجکستان کو خطوں یا صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ولایت کہا جاتا ہے وادی فرغانہ میں واقع وروخ وہ خطہ ہے جہاں تین ممالک کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان آپس میں ملتے ہیں، تاجکستان بازابطہ طور پر ایک جمہوریہ ہے جہاں صدر اور پارلیمان منتخب کرنے کے لیے انتخابات منقد ہوتے ہیں اور ناظرین دلچسپ بات یہ ہے یہاں آخری بار انتخابات دو ہزار پانچ میں ہوئے اور گزشتہ تمام انتخابات کی طرح ان انتخابات کو بین القوامی مبسری نے غیر منصفانہ کرا دیا محترم ناظرین یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں تاجکستان میں بڑی آئی برو کو پسند کیا جاتا ہے جن کے بربٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ اسے پینٹ کرتے ہیں تاکہ جازبے نظر آسکیں ملکی اسکندر کل لیک کا نام اسکندر آزم کے نام سے رکھا گیا ہے ملک کا ڈائلنگ کوڈ پلس نو سو بانوے ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ٹی جے ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اگر اس کی معشیت کی بات کی جائے تو عالمی بینک کے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار سے دو ہزار چار کے درمیان تاجکستان کے جی ڈی پی میں نو اشاریہ چھ فیصد سلانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا سلانہ جی ڈی پی تیس شاریہ پچپن بلین ڈالر ہے اور اس کی کرنسی تاجکستانی سومونی ہے جو انڈین سات اشاریہ پچیس رپوں اور پاکستانی سولہ اشاریہ اسی رپوں کے برابر ہے اور یہاں فیکس آمدنی بتیس سو ڈالر یعنی پاکستانی پانچ لاکھ آٹھ ہزار چار سو ساٹھ رپوں اور انڈین دو لاکھ انیس ہزار آٹھ سو نوے رپوں کے مسابی بنتے ہیں نوریک ڈیم دنیا کا سب سے انچا ڈیم ہے جو حاصل سے بنایا گیا ہے تاجکستان کی معیشت میں آمدنی کے بنیادی ذرائع الیمونین کی پیداوار کپاس کی کاشت ملک کے جو ڈی پی کا تقریباً سنتالیس فیصد حصہ بیرون میں ملک سے بھیجی جانے والی ترسیلات ذر سے آتا ہے اور ملک کے نوے فیصد باشندے روس میں مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تاجکستان کے صدر کی اپنے بیٹے کی شادی میں ڈانس کی ویڈیو کسی نے اپلوڈ کر دی تو اس نے ملک میں یوٹیوب کو ہی بلاگ کر دیا تاجکستان کی عبادی جولائی دو ہزار اٹھارہ کے ایک اندازے کے مطابق بانوے لاکھ پچھتر ہزار نو سو افراد ہیں جو دنیا میں عبادی کے لحاظ سے چھانوے نمبر پر شمار ہوتی ہے اور اس کے فی کلومیٹر پر اٹھالیس افراد عباد ہیں جو دنیا میں کم ترین عبادی والے ممالک میں ایک سو پچھپنوے نمبر پر شمار ہوتی ہے ملکی عبادی میں سب سے بڑا نسلی گروہ تاجک ہے جو چوراسی فیصد ہیں جبکہ ازبک باشندوں کی بڑی تداد بھی تاجکستان میں رہائش پرزی رہے ہیں روسیوں کی بھی تھوڑی سی عبادی یہاں رہتی ہے جو ہدیرت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہے ملکی بات زابطہ زبان تاجک ہے جبکہ کاروباری اور حکومتی معاملات میں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے ملک میں چورانوے لاکھ افراد موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور بیس لاکھ کے قریب افراد انٹرنیٹ کا استعمال جانتے ہیں ملک میں سترہ فیصد غربت کے باوجود تاجکستان میں خواندگی کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً اٹھانوے فیصد عبادی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے زوراسترین مذہب کے ماننے والوں کا آج بھی ان کی زندگیوں پر گہرہ اثر ہے بہت سے لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ سوپر نیچنل فورسز ان کی روز مرہ زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے تاویز گنڈے پہنتے ہیں ملکی اکثر عبادی اسلام کی پیروی کرتی ہے جن میں ترانوے فیصد سنی جبکہ شیعہ تین فیصد ہیں یہاں کی اوس عمر اٹھ سر شریعہ چار سال ہے سویت اتحاد دور کے دوران ملک میں معاشرے کو مذہب بیزار کرنے کی کوششوں کو بڑی حد تک ناکامی ملی اور ازادی کے بعد مذہبی روح جان میں نمائی اضافہ ہوا ہے ملک کا دوسرا بڑا مذہب مسیحت ہے نوے کی دہائی کی ابتدا میں ان کی تعداد کم ہوئی بخاری یہودی دوسری صدی قبل مسیح سے اس علاقے میں رہتے ہیں تاہم آج ان کی تعداد چند سو ہی ہے ملک میں ٹریفک کا نظام موجود ہے ملک میں افیشل اور نان افیشل چوبیس ائرپورٹ اور دو ائرلائن تاجک ائر اور سومون ائر اور ان کے دس ائرکرافت ریجسٹر ہیں ملک میں تقریباً دس لاکھ کے قرید افراد بائی ائر سفر کرتے ہیں اور پورا ملک چھے سو اسی کلومیٹر ریلوے کے نظام کی وجہ سے رشیہ کی دوسری ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاجکستان میں ویزا پالیسی بہت آسان ہے اگر آپ آرمینیا، آزربائیجان، جارجیا، کازکستان، کرگستان، رشیہ کے شہری ہیں تو بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اور باقی دیگر ممالک کے شہری گھر بیٹھے ہی ای ویزا کے ذریعے آپ بھی جا سکتے ہیں اور آپ تاجکستان کے بارڈر پر بھی اور تمام ائرپورٹس پر بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے جانے سے پہلے اپنی آن لائن کسی بھی ہوتل کی بوکنگ کر لینا بہتر رہتا ہے اور اتوار کے دن دو شمبے میں کاروں کی منڈی لگتی ہے جہاں سے سستی ترین گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وڈکا ریسکی شراب یہاں کی سب سے مشہور ڈرنک ہے اور یہاں کے کارپیٹ دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں تاجک سبز کہوے کے شدائی ہیں اور دین میں تین مرتبہ کہوہ پیتے ہیں اور پھلوں کا رس ہر گھر میں ملے گا یہاں پلاو سب سے مشہور ڈش ہے جو متن بیف اور گاجر کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور عوش کے تہوار پر لوگ اپنی گنجائش کے مطابق پلاو بنا کر لاتے ہیں اور ہر کسی کے لیے فری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کورو توب بھی شوک سے کھائی جاتی ہے جسے آپ سرید بھی کہہ سکتے ہیں سمبوسا، سیخ کباب، تسبیرہ سوپ، اوگرو سوپ، جز بز، دولما، مانٹو، شربو، خوشک میوہ جات اور کئی اقسام کے دل فریب، نقشو نگار والے نان، چپاتی اور کلچے کھائی جاتے ہیں اور آپ کو مارکیڈ میں زیادہ تر خواتین بیجتی نظر آتے ہیں اور یاد رہے یہاں مٹن کافی سستہ ہے اور ان کی ہر ڈیش کا لازمی جزب بھی اور ملک میں بیس ڈالر سے ستر ڈالر تک روم ایک رات کے لیے مل جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں کے مقامی رہیشیوں کے گیسٹ ہاؤسز میں رہیں تو مزید سستہ پڑتا ہے یہاں کے لوگ نہایت ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں آپ کو ریڈ کارپٹ پروٹوکول تو نہیں ملے گا لیکن آپ کو کھلے دل کے لوگ ضرور ملیں گے یاد رکھیں اگر آپ ایران یا افغانستان کے راستے داخل ہوں تو آپ کو کڑی نظر سے دیکھا جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ سیر کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ ہم سب کا حامی ناسے